ہیلو فرنس ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہوم میٹ بھونا مسالہ کی رسپی یہ بھونا مسالہ آپ سے کہہ سکتے ہیں یا ہوم میٹ گری مسالہ یہ مسالہ آلیڈی پرپیر ہوتا ہے جیسے آپ کو ریڈی میٹ مسالہ مارکٹ میں ملتا ہے یہ اسی طرح کا ہے اور اسے گھر پر بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بھونا مسالہ کی رسپی بھونا مسالہ بنانے کیلئے میں نے یہاں پہ ہاف کیجی ٹیمیٹو لیا ہے جنجر گارلک لیا ہے ساتھ میں تھری انین بیٹ روٹ لیا ہے ساتھی مسالے میں میں نے نمک لیا ہے ہلدی ریچلی پاؤڈر دھنیا اور آئل آپ اور بھی کوئی مسالے اس میں ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں اب جس بھی طرح کے مسالہ ریڈی کرتے ہیں گھر پر گریوی کے لیے وہ ساری چیزیں آپ اس ٹائم ایٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ مسالے کو سمپل رکھ رہی ہوں تو میں نے یہاں پہ تین بڑے چمچ آئل ڈال کے اس میں جو میں نے تین انین لیا تھے انہیں میں پیوری کر لیا ہے اور اسے بھون لیں گے آئل کے ساتھ میں جس طرح ہم نورمل مسالہ ریڈی کرتے ہیں بلکل ویسے ہی کرنا ہے جس یہ تھوڑا بلک میں بن رہا ہے تو اس میں کانٹیٹی جادہ ہے یہاں پہ جنجر گارلک کا بھی میں نے پیس بنا لیا ہے اور اسے بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے یہ دیکھیں اس کی کانٹیٹی کافی کم ہو جاتی ہے بھوننے کے بعد اور اسے ابھی بھی ہم تھوڑا چلاتے رہیں گے جب تک کہ یہ اچھے سے بھون نہیں جاتا یہ دیکھیں اب یہ مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے چنجر گارلک ہے اس میں آنین ہے اور اب اس میں ہم ڈرائی مسالے ایٹ کریں گے یہاں پہ نمک ایٹ کر رہے ہیں ساتھی دھنیا پاؤڈر ڈیڑ چمچ اور ڈیڑ چمچ ہی میں نے نمک ڈالا ہے حلدی ہاف چمچ ساتھی یہ دے گی مرچ ہے تو ایک بڑا چمچ سے ڈالا ہے اور اب یہ سارے مسالے کے ساتھ ہم یہ جنجر گارلک اور انین کا جو پیسٹ ہے اسے اچھے سے بھون لیں گے اور آپ اس میں آئل کی کونٹیٹی تھوڑی جیادہ بھی کر سکتے ہیں جس طرح آپ آئل اپنے کھانے میں ڈالتے ہیں اسی طرح سے یہاں پر میں نے ٹیمیٹو اور بیٹ روٹ کو پیوری کر لیا ہے اور دیکھیں بیٹ روٹ کا کلر بہت ہی اچھا گریوی میں آتا ہے تو ایک چھوٹا سا پیس بیٹ روٹ کا ڈالنے سے اس میں کافی اچھا کلر آ گیا ہے اب یہ سارے مسالے کو ہم ایک ساتھ مکس کر لیں گے یہاں پر میں نے ہاف کیجی ٹیمیٹو لیا ہے اور دیکھیں کافی اچھے کونٹیٹی میں ہمارا یہ مسالہ ریڈی ہو رہا ہے اور اس میں اب یہ پانی ہے تو اسے ہمیں کافی دیر تک کک کرنا ہے جس طرح کہ ہم مسالے کک کرتے ہیں جب تک کہ یہ تھوڑا سا آئل نہیں چھوڑنے لگتا اسے ہلکی آنچ پر اسی طرح کک کرتے رہے ہیں اور یہ دیکھیں آپ اپر ہلکا ہلکا آئل آ رہا ہے بہت اس میں پانی جو ہے وہ جب تک پورا نہیں چلا جاتا اسے ہم کپ کرتے رہیں گے یہ تھوڑا لمبا پروسس ہے اس میں آپ آنچ کو ہلکی کر کے اسے بیچ پیچ میں ہلاتے رہیں اور اسے اس طرح پرپیر کریں جیسے ایک ساس پرپیر ہوتی ہے یہ دیکھیں اس میں ہلکا ہلکے بلبلے آ رہے ہیں اور کلر بھی ڈاک ہو رہا ہے اس کا تو اس طرح یہ ہمارا ساس ابھی آل موسٹ ریڈی ہے یہاں پر اس کو لمبے ٹائم تک چلانے کے لئے میں اس میں دو چمچ وینیگر ڈال رہی ہوں اور اب اسے مکس کر دیں گے اور اس کے بعد اسے پاندس منٹ اور ہم کک کریں گے یہاں پر ہم اس پیوری کو یا اس مسالے کو پریزرگ کرنے کے لئے نمک آئل اور وینیگر کا یوز کر رہے ہیں یہ تینوں چیزیں اسے لمبے ٹائم تک خراب نہیں ہونے دیں گے اب اس کو ہلکی تیز آنچ پر ہم لیڈ لگا کر پکائیں گے اور یہ دیکھیں مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اسے تھوڑی دیر ایسی ہی ہم مکس کرتے بھونیں گے اور اس کے بعد اسے تھنڈا کر کے ہم جار میں فل کر سکتے ہیں اور اس میں سے کافی اچھی خوشبو آتی ہے یہ دیکھیں مسالہ میں نے جار میں فل کر لیا ہے اور اسے آپ چھوٹے چھوٹے کنٹینر میں رکھیں کہ بار بار وہ کھولے نہیں اگر آپ اسے لمبے ٹائم تک کے لئے رکھ رہے ہیں تو اس طرح کی یہ جام کی جو بوٹل ہے اس کو میں نے فل کر لیا ہے اور ایک اس طرح کا گلاس جار جسے میں ریگولر یوز کروں گے اور اس والے جار کو میں سٹور کر کے رکھ دوں گے جب یہ پہلا والا سٹاک کتم ہوگا اس کے بعد اسے یوز کریں گے آپ اسے فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ابھی ونٹرز ہیں تو آپ فریج میں نورمل ٹیمپریچر پر اسے رکھ لیجئے یہ آپ کا مہینے بھڑتا خراب نہیں ہوتا ہے اگر آپ اس طرح کم کانٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو آپ ویک کا بھی بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ایزی کر دیتا ہے ہمارے کوکنگ پروسس کو سافت کافی ٹائم بچتا ہے کیونکہ مسالہ ہمارا جس بھنا ہوتا ہے ہمیں اسے سبجی کے ساتھ بس ایٹ کرنا ہوتا ہے اوپ آپ کو یہ رسیپی پسند آئی ہو ٹینک